اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اس ذات باری کی جو رب العالمین ہے درود و سلام اس ذات پر جو رحمت للعالمین ہے اکیس بیماریاں اور ان کے گھریلو ٹوٹ کے سر کی خشکی دور کرنے کے لیے چکندر کے پتے اُبال لیں اور اس پانی سے سر کو دھویں موسمِ گرمہ میں پیشاپ کی جلن اور رکاوٹ دور کرنے کے لیے گرمہ استعمال کریں جلنے کی صورت میں متاثرہ جگہ پر فوری طور پر کسٹرائل لگائیں خارش دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ جگہ پر لگائیں شہر کی مکھی یا بڑھ کے کاتنے کی صورت میں نمک سرکہ میں ملا کر متاثرہ جگہ پر لگا کر ڈنگ نکال دیں درد اور سوجن کم ہو جائے گی آدھے سر کا درد دور کرنے کے لیے لیموں کے چھلکے پیس کر اس میں تیل زیتون کا ملا کر سر پر لیپ کریں نید نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کریں اور دو چمچ شہت کھا لیا کریں سخت ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے لیموں کا عرق گلیسرین میں ملا کر ہاتھوں پر ملیں موں کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں دو سے تین بار سونف چبا کر کھائیے آواز بیٹھ جائے تو ایک گلاس پانی میں دو چمچ سونف ڈال کر ہلکی آنچ میں پکائیں جب ایک عبال آ جائے تو پانی تھنڈا کر کے پی لیجئے جسم میں کسی جگہ کانٹا چپ جائے تو تھوڑا سا گڑ لیں اس میں پیاز کاٹ کر ملائیں اور متاثرہ جگہ پر بان دیں کانٹا خود با خود نکل جائے گا پاؤں کے چھالے دور کرنے کے لیے رات سوتے وقت ابلے انڈے کی سفیدی لگائیں لو لگنے کی صورت میں پیاز کا رس لیمون اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پی جئے چھوٹے بچوں میں خانسی ختم کرنے کے لیے تھوڑی سی کالی مرچ علائچی پیس کر شہد کے آدھے چمچ میں ملا کر صبح و شام دیں چہرے کی جوریاں دور کرنے کے لیے سو گرام ارکِ غلاب پندرہ گرام روگنِ بادام اور پندرہ گرام پھٹکڑی لے کر چار انڈوں کی سفیدی ملا کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب آمیزہ یک جان ہو جائے تو اتار لیں سوتے وقت اس سے چہرے کی مالش کیا کریں کیل محاسے دور کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی پھینڈ کر چہرے پر پندرہ بیس منٹ تک لگائیں بعد میں سابند سے مو دو کر صاف کر لیں زکام سے بچنے کے لیے کہوے میں ادرک اور دارچینی ملا کر استعمال کریں دانتوں کے کیڑے ختم کرنے کے لیے چمبیلی کے پتے پانی میں اُبال لیں اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر غرارے کریں صبح چاکو چوبند اور ترو تازہ رہنے کے لیے ایک پیالی گرم دودھ میں ایک چمچ شہر ڈال کر سونے سے پہلے روزانہ لیں بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے پہلے اخروڑ کھائیں چھوٹے بچوں کا سوتے میں پیشاب نکل جاتا ہو تو انہیں سونے سے قبل تل کے لڈو یا باجرے کی کھچڑی کھلائیے پھل اور سبزیاں اپنے اپنے موسم میں بیماریوں کا بہترین علاج ہیں ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں رات کو بھوک رکھ کر کھانا بھی بیماریوں سے بچنے کا گر ہے رات گئے شادی بیعہ وغیرہ کے کھانے بھی بیماری بڑھنے کا سبب بنتے ہیں اس لیے بے درے کھانے سے پرہیز کھریں موسیقا موسیقا موسیقا